اخوانستان میں ایک شخص تھا اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سال کھیت میں گندم بونی ہے وہ غلام جو تھا بڑا نیکوکار تھا ایک عرصہ اس نے اپنے مالک کی خدمت کی تھی اور اس نے مالک کو دیکھا تھا کہ بڑا بدکار انسان ہے سیدھے راستے پہ آتا ہی نہیں تو اس بار اس نے مالک کو کچھ نصیت کرنی چاہیی تو مالک نے گندم بونے کا کہا اس نے جوب ہو دیئے جب فصل پیدا ہوئی مالک نے دیکھا کہ گندم نہیں وہ تو جو تھے تو اس نے غلام کو بلایا اور ڈانٹا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گندم بونی ہے تم نے یہ کیا کر دیا کھیت میں جوب ہو دیئے اس نے کہا نہیں حضور میں نے تو گندم ہی بوئی تھی تو مالک نے کہا بے وقوف کہیں کہا تم گندم بوتے تو کھیت سے گندم اگتی یا جو اگتے اس نے کہا حضور گندم اگتی تو مالک نے کہا بے وقوف یہ تو جو ہو گئے ہوئے ہیں اگر گندم بوتے تو گندم اگتی تو غلام نے کہا حضور نراز نہ ہو تو کچھ حرج کروں مالک نے کہا کیا کہنے لگا حضور اگر جوب ہونے سے گندم پیدا نہیں ہوتی تو عمال برے کرنے سے آخرت بھی نہیں ملتی اس مالک کو اس کی بات سمجھ آگئی اسی وقت توبہ طائب ہوا اور اللہ کے نیک راستے پہ رکھ گیا از مقافات عمل غافل مش ہو گندم از گندم جو زجو مقافات عمل سے غافل نہیں ہونا چاہیے انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا گندم بوئنگ ہے تو گندم کاٹیں گے جو بوئنگ ہے تو جو کاٹیں گے نیک عمال کریں گے تو رب کے رحمت کی امید ہوگی اب بندہ سارے دن گناہوں میں مستقرق رہے پانچ نمازیں صرف فرض ہیں وہ بھی نہ پڑے اور بندہ کہہ جی میں تو بخشا جاؤں گا جنب الفردوس میں جگہ ملے گی حساب کتاب بھی رب نے رکھا ہوا ہے وہ کس لیے رکھا ہے اگر یوں ہی سب کو بخشنا ہے تو قیامت کا دن میدانِ معاشرہ حساب کتاب کا کس کیلئے اللہ تعالیٰ عملِ صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے